بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ وحد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد قریم اللہ بست محمد و اہل بیت محمد سورتن سواب حاضرین دے مرہومین شہدائے ملت جعفریہ اس حضر خانہ دے بانیان اور معامنین دے مرہومین جنہ مرہومین بستے کوئی فاتحہ صدقہ خیرات بھیجن والا نہیں اور بالخصوص سید فضل حسین شاہ وہاں دیگر افراج انہ دانا گندے پہ انشاء سے گناہ دے نام اعمال اچھ درج فرما انہ دے صغیرہ و قبیرہ گناہ ماف فرما درجات بلند فرما قبرہ تیرہمتاں اور برکتاں دا نزول فرما جوار اعیمہ دیوی جگہ اتا فرما جناب سیدہ دی شفاعت نصیب فرما کریم اللہ ملک پاکستان کو ترقی و استعقام اتا فرما دہشتگردہ کو تباہ و برباد فرما سر جوانہ دی جوانیہ محفوظ فرما کریم اللہ علماء اسلام مرجیت عظماء رہبر معظم قید ملت جعفریہ و دیگر علماء کرام کو صحت و سلامتی و طول عمر اتا فرما حجتِ خدا دے ظہور اچھ تاجیل فرما بیمار مومنن کو لباسِ آفیت عطا فرما سوہر ازادِ والدین کو اور صحت عبدالعی شادی بیٹی کو صحت و سلامتی و طول عمر اتا فرما اپنے اپنے گناہ دی بخشش اور انہاں دوائیں دی قبولیت و استے ملکے باوازِ بلند سلوات ماشاءاللہ اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ وسلم سلام 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 سمرا سلام دیج وچھ گزارے ان اور تیسرا حصہ عمام دی زندگی دے اوαν چھس سال اندرہ حضرتد قد استعمال لائے سلام لیکن اتنا ضرور ہے چوکہ شاہرِ نصر امام ماد جھولی چھوے تائیں امام امام ہوندے امام ہر زمانے چھو لوگاں دی ہدایت کریں دے امام جس حالت جی ہوئے او لوگاں کو نفع پہنچا رہے ہوندے سمین امام اگر چار سال پہلے گزارن تو انہیں دے بچوئی لوگاں دی رہنمائی کیتی ہے جہرہ حصہ اپنے بابا دے اکٹھے سا مرج گزارے تو اس حصہ جی لوگاں دی رہنمائی کیتی ہے جہرہ حصہ امام نے اپنا اہد امامت امامت دے زمانہ گزارے اس دے بچوئی لوگاں دی رہنمائی کیتی ہے میں بہت ہی مختصر وقت دے جتنا عرض کرے نا جو امام دے چار سال دے سنے امام حسن اسکری علیہ السلام دے بچے گلی دے بچ کھیل رہے ہیں راوی یادے میں گزراؤں جوں ہی اے بندہ گزرائے نا بچہ دے نالوں انہیں دے ٹھے جو باقی بچے کھیل رہے ہیں اور ہک بچے ہیں جی رہا انہیں دے کل تھوڑا جیاں فاصلتیں موجود ہیں اور اس بچے دی حالتیں ہیں کہ اے بچہ رو رہے ہیں وَهُوَا وَاقِفُنْ مَا عَتْرَابِهِ مِنَ السِّبِيَانْ يَبْكِ اے اپنے سن دے یعنی چار تے پائیں سال دے بچہ دے نال کھڑ کے تھی بچہ رو رہے ہیں کھیل نہیں رہا فَزَنَّ ذَلَكَ شَخْسَ اَنَّا حَاظَرَ سَبِي يَبْكِ مُتَحْسِرًا عَلَى مَا فِي عَدِي اَتْرَابِهِ اس بندے سوچائے جو اس بچے دے کل کوئی شے کھیڑن دی کوئی نہیں اس دے ہم عمر بچہ دے کل کھیڑن دیا چیزاں موجود ہیں اور روایاتیں جتنے ملے ہیں کہ ہم یلعبونہ بلوز والجوز اجرے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں اجرے چھوٹا دے نال کھیل رہے ہیں لیکن انہ دے نال بچہ دہ دا کھڑے رون دا کھڑے اس بندے کو مانکی دے بھی اس دے کل کوئی شے کھیڑن دی کوئی نہیں اسے واسطے حسرت دل دے وچ رکھ کے رو رہے ہیں جو کاش میڈے کل بھی کوئی شے ہوئے آ کھیڑن دی تے میں بچہ نال کھیڑا ہا جو ہی اس بندے نے محسوس کی دے جو فلدہ فہو اللہ جو شارکو ہم فی لائے وہم جو اے بچے اپنیاں کھیڑن دیا چیزا نال اس بچے کو نال کھیڑن شریک نہیں کریں دے اسے بندے امام دے قریب آکے چار سال دا سنے بطول دے لالدہ اگر تُسا پسند کرو میں توہ دے واسطے کوئی شے ایسی گھین آواں جس چیز دے نال تُسا بھی انہا بچہ نال مل کے کھیڑو یعنی کیا میں توہ دے واسطے کوئی ایسا کھیڑو نہ لے آماں جو تُسا رو وہ نہیں بلکہ انہا بچہ نال تُسا بھی کھیڑو توہ دے سندھ بچے کھیل رہن سنسو بطول دے لالدہ جواب قائنات تھی قیمت دا جملہ ہی جرے میرے آقاں نے اسے جواب بچ ارشاد فرمایا فَرَدَّ عَلَيْهِ الْحَسَنِ امام نے جواب بچ فرمایا اللہ میں کو کوئی ایسی چیز ضرورت نہیں جہ دن آل میں کھیڑا اور میں اپنا وقت کھیل کے گزارا ہوں مَا لِلَّعِ بِ خُلِقْنَا تے کو پتہ ہی کوئی نہیں سکو کھیڑن واسطے تھا پیدا ہی نہیں کیتا گیا سمین اندازہ کرو بھئی کس رنگ اچھ لوگاں دی رہنمائی اور تیرے تے میرے واسطے امام دا اے جملہ بہت بڑا حضر اندر سبق ہے مَا لِلَّعِ بِ خُلِقْنَا سکو اس دنیا تے کھیڑن واسطے پیدا نہیں کیتا گیا لحو اللہ بستے پیدا نہیں کیتا گیا انہیں اوارہ زندگی گزار ڈیمن بستے پیدا نہیں کیتا گیا روایت آدھی ہے جدہ بندے نے یہ بات سنی ہے نا اس بندے تاجب کی تھے بھئی چھوٹا جیاں بچہ کتنیاں معرفت والیاں باتاں کار رہے ہیں اس بندے نے فوراں سوال کی تھے فَقَالَ لَهُ لِمَا ذَا خُلِقْنَا تُسْرَ جو پیادی ہو سکو کھیڑن واسطے پیدا ہی نہیں کیتا گیا ذرعیت آدھ سو جو سکو کیری شہ واسطے پیدا کیتا گیا یہ اگر پوری توجہ جو بیٹھے ہونا یہ میرا آجدہ ہے پیغام اس محفل دا امام نے جواب دو جملے دو لفظ استعمال فرمائے ارشاد فرمائے زہرادِ لال نے فرمایا لِلْعِلْمِ وَلْعِبَادَاء سا دے پیدا کرن دے دو مقصد انہیت کو علم حاصل کرو جدہ حاصل ہو جائے تاو دے درباری جھک جاؤ ساکو سکھن واسطے پیدا کی تکی ہے ساکو اپنی ساری زندگی اللہ دی عبادت دیوچ گزار دیوان واسطے پیدا کی تکی ہے سمین بندہ بڑا حیران ہوئے جو کیسا جملہ اس بیچے نے ارشاد فرمائے فوراں بول کیا دے میرا لال ذرا اے دسو نا فساء اللہ الرجل اے بندے سوال کی تے ذرا اے بیان کرو من اینا لکا حاضا اجری بات کر رہے ہو جو سکو یا سکھن واسطے پیدا کی تکی ہے یا عبادت واسطے پیدا کی تکی ہے اے کتھو سمجھینے اے بات تو کو کیند سائیے اے کیویں پتہ لگاوے جو سکو علم اور عبادت واسطے سمین اس نے مطلب ہے اے بھئی ایسا کئی دفعہ قرآن پڑ چھوڑیں دیں تیسا سمجھنے دی کوشش نہیں کی تھی ورنہ دیکھنا بطول دے لال نے کیسی قرآن دی تفسیر اس بقامتے بیان کی تھی ابان نے فرمایا تے کو پتہ کوئی نہیں بھی سکو علم اور عبادت واسطے پیدا کی تکی ہے تے میں ایک کتھو سمجھے بطول دا لال فرما رہے ہیں کیا تے اللہ دے قرآن دی ہو آیت نہیں پڑی افہ حسبتم انما خلقناکم آباسا کیا تُسا گمان کریں دے ہو جو میں اللہ تو کوئی میں فضول پیدا چاکی تے بلکہ نہیں پیدا کرن دا مقصد اور فرمایا اللہ نے خلق کی تے ساکو یا سکھن واسطے یا عبادت کرن واسطے جو ہی اس بندے نے یہ بات سنی بوہت الرجل و واقفہ حائرن بندہ تعجب والیاں نگاہوانا لیکھان لگا تیادے ہی چھوٹا جیاں بچہ لیکن لگ دے جو دنیا دا بہت بڑا حقیم ہے ہی چھوٹا جیاں بچہ لیکن لگ دے جو بہت بڑا ناسے اور واضح اور بہت بڑا وائز ہے اگر لگا میں چہندہ اے ہاں بے تسا تھوڑی جیاں بئی میں کوں واضح اور نصیت فرماؤ ازادا یہ چیز معیوب سمجھتے ہیں اپنے واسطے جو فلان طلب علم ساکو واسط کرے ایسا ساری زندگی گزار چھوڑی سنتے ہیں سنتے ہیں ازادا سنندی کدھیں کوشش نہیں کی تھی میں اگر کمال ہے داد ہے اس بندے واسطے جہاں آکھان لگا میرا لال تھوڑا جیاں میں کوتسا نصیحت فرماؤ سم سعالہو ان یعزہو فواؤزہو بے آبیاتن روایہ تہ دیئے اس بندے نے سوال کی تے تھوڑا جیاں واضح نصیت کوئی اچھی حکمت بھری بات میرے آقا نے اس بندے تے سوال کرن دے جواب چار اشعار بیان کی تن جنا دے ویچو دو اشعار ایسے ہن جی رہے حضرت دادا حضرت امیر المومنین نے بیان کی تے ہن اور انہاں اشعار دے ویچو حضرت نے فرمایا اس دنیا کو آخرت واسطے سامان تیار کرن دے ذریعہ بنا یہ دنیا ہمیشہ باقی نہیں رہنا اگر تو کر سکتے ہیں تو اس باقی رہنا لی زندگی واسطے اس دنیا کو اپنا زادے رہ تیار کر کے بارے اور میرے ہوتے اس بات دے اثر ہووے نہ ہووے سامین توہا دے ہوتے اس بات دے اثر ہووے نہ ہووے جیرے بندے کو امام فرما رہے ہیں اس بندے تھے اس بات دے اثر ہووے نہ ہووے ایک ایک الگ بات ہے لیکن بندہ دے جو ہی اس بندے نے اس بچے نے میں کوئی نصیت فرمائی میں لٹھے نصیت فرمائن دے بات سم رمکہ سما و عینہی اس نے بار بار اپنیا نگاہ آسمان دو کرنیا شروع کی دیا اور میں لٹھے تن حد رو دموہو علا خد دے اس بچے دیا اکھا وست دیا پہیا ہن ایدے رکساراں دے اوتے آنسو آ رہے ہن یہ میں تھوڑی جیاں دے اردے بعد رٹھے جو یہ بچہ زمین تے جھنے اس دے اوتے غش تاری ہوئے خود کتنا معرفت رکھ دا ہے یہ بچہ ایدے میں جلدی دے نال آیا میں اس دے سر اٹھا کے پریشان دے نہیں ہوئے تھے دے پینا دوسا میں اس بچے دے سر اٹھا کے اپنے زانوں تے رکھے اور میں اس بچے دے پریشانے تو اور اس دے چہرے تو میں مٹی صاف کی تھی اپنے دامن دے نال اور جو ہی میں مٹی صاف کی تھی اور غش تو آفاکہ ہویا میں بول پی ہوں میں کہے بیٹا تیرے ہوتے آجا کوئی شہ نازل نہیں تھے حالیں تھوڑی چھوٹی عمر ہے حالیں احکامات تھوڑے ہوتے نازل نہیں ہوئے اتھوڑی حالت کیوں ہوئے اکن لگا کوئی اتنی معرفت تو ہید رکھ دا ہے یہ بچہ میں دو دیکھ کیا دے تے کو پتہ کوئی نہیں جو ہون میں کہیں دے دربار چھا اللہ اکبر بسم اللہ اللہ مسلم سامین جیرہ حصہ میرے آقاں نے چار سال تک مدینہ جو جا رہے اس حصہ دے جو لوگاں دی رہنمائی کی تھی وات جدہ متوکل نے امام علی نقی علیہ السلام کو بلایا ایک سلوات پڑھو نا علی محمد ازادتے ایک بلند سلوات پڑھو اس موقع تیوئی دنوں ہیں باپ اور بیٹا نے جس رنگ جو لوگاں دی ہدایت کی دیئے میرا دل آدھے جو میں بس ایک جملہ آرز کر کے اپنے بھائی کو ممبر دے وہاں انسان سمجھ ہی نہیں سکتا چونکہ دشمن دے سازشاں کچھ ہو رہے ہیں دشمن اے چاندہ پیئے بہت ہی ظالم بہت ہی ظلم کرن والا ہر قسم دے تکلیف پہنچاون والا وہ اے سمجھ دے جو میں ہر رنگ دے نال اس باپ اور بیٹے دی توہین کراؤں اور زمین اتاں امام علی نقیدی سیرت دے ہک جملہ میں نالی آرز کرا جا اے چاندہ جو میں ہر حوالے نال اس باپ اور بیٹے دی میں تظلیل کراؤں توہین کراؤں احانت کراؤں روایات جو مل دے جو جس وقت امام آئین پہلے پہلے اس نے کچھ دی ہاں واسطے امام کو اس مقام دے ہوتے رکھے جتے منگتے تپینے لوگ زیادہ ہن سوالی لوگ زیادہ ہن اور تُسا سارے یہ بات سمجھ دے ہو میں جارے منگتے تپینے افراد اور ہر کہیں دے سامنے ہتھ پھیل آمن والے افراد انہ دی گفتگو بھی کچھ ہور کے سمدھی ہوں دیئے انہ دا بیٹھنا اٹھنا کچھ ہور کے سمدھ ہوں دے دنیا دے گھٹیا ترین لوگوں ہونن جارے بغیر کسی وجہ دے لوگوں دے سامنے ہتھ پھیلائیں دن دشمن سمجھ رہے آئی بھی جارے منگتے بھکاری تے سوالیاں دے نال اے چند دن گجریسن انہ دی احانت ہو سی لیکن اس کو اے پتہ کوئی نہیں جو امام امام ہون دے امام ہر کہیں دے ہدایت کرنی ہون دیئے بطول دے لال نے انہ لوگوں دے انہ ہدایت کی دیئے جو وطعی لوگ امام دے ساتھی بڑھ گئے ہیں پہلے پہلے امام ہیں اور امام نے رٹے جرے علاقے دے وچوران دے پیان نہ کوئی صفائی ہے نہ سترائی ہے ہر پاسے کورا کرکٹے نہ ہی نہ دے کھان پینڈ دے انتظام درست ہے نہ ہی نہ دے اٹھن بانڈ دے انتظام درست ہے نہ ہی یہ عبادت کرے دن ظاہر ہے جرے بندہ دے سامنے جھک دے ودن انہ کو کیا پتا جو خالق دے سامنے جھکن دے طریقہ کیا ہے اور او دے درباری جھکن دے لذت کیا ہے میرے آقا نے انہ سارا کو اپنے قریب بلائے اور ذرا دیکھ جو ہک حکیم دا حکمت بھرا ہک جملہ کیویں انہ لوگوں دے زندگی کو بدول دے لال دے جملے نے تبدیل کر کے رکھ چھوڑے میرے آقا نے قریب بلائے سارا کو سامنے بہا کے ہونچوں کے ظالم بادشاہ تہے چاندہ آئی جو انہ دے لوگوں دے وچاندہ دی ہڑے میرا حیثاں اور انہ دی احانت اور توہین ہو سی امام نے فرمایا جو میں چاندہ آئے آؤں جو کم از کم ترے دی ہڑے تساں وقت میرے نال گزارو تساں باہر اس مقام تو نہ نکلو اس سارے مل کے آکھن لگے بے ایسا دا منگ پن کے کھانوانے لے بندے ہیں ایساں جب تک منگ سو پنسو نہیں اتنے تیتا سا کوشش کھانے سکدے امام نے فرمایا ترے دی ہڑے توہ دی خوراک دا انتظام جانے تے میں زہرہ دا بچڑا دا یار کون سمجھ سکتے جو ایک ایسا ناسے ایک ایسا حکیم جو رہے اپنی حکمت اور دانائی نال لوگوں کو اپنے قریب کر رہے ہیں سمین ذرا اندازہ کرو امام نے فرمایا ترے دن تھوڑی خوراک جانے میں زہرہ دا لال جانا تُساں وعدہ کرو جو تُساں اس مقام تو باہر نہیں منجنا اگر لگے یہ سادہ وعد ہے ساکو تا اور کوئی شئے چاہی دی نہیں پہلے منگ پن کے کھان دے آسے تیہار شاہی تھائیں لفن جے امام نے اپنے غلام نو بلائے اور او پیسہ جرے میرے آقا مدینے چلائے کے نکلے ہن پاک اور پاکیزہ پیسہ امام نے فرمایا انہا لوگوں دی تعداد گنتی کر جو انہا دی تعداد کتنی ہے غلام نے گنتی کی تھی امام نے فرمایا اپاک اور باگیزہ پیسہ ہی ترے دن تک انہا لوگوں دے کھانے پینے دے انتظامی کرنے تیہ تُو این کر جو انہا سارے بندہ واسطے ہک ہک لباس لے کے آساف ستھرا اذا مطلب ہے جو لوگوں کو اگر اللہ دے قریب کرنے تب پہلی شرطیں ہیں جو بندے دا رزقی پاک ہوئے دوجی شرطیں ہیں بندے دا لباس ہی پاک ہوئے اگر کئی بندے دا رزق پاک نہیں اس بندے کو معرفتِ الٰہ کی میں حاصلتے ہوئے وہ کوئی صحیح دے دا لطف کی میں آئے اللہ دے درباری جھکنڈ لذت تو بندہ کی میں محسوس کرے کئی بندے دا لباس پاک نہیں وہ عبادت لذت کی میں محسوس کرے امام نے فرمایا لباس بھی پاک اور پاکیزہ لے کے آ انہوستے ترینی تک رزق دا یعنی خوراک دا انتظام بھی اس پیسے دے نال تے کرنے پاک اور پاکیزہ امام دا پیسہ یہ بندے سارے خوش ہو گئے جو کسی شخصیت سرے درمیانے چاہی لباس بھی لے کے دہرین امام نے فرمایا ذرا اٹھو اس مقام دے یہ ذرا دیکھو نا یہ ہر جاتے کچرے دا ڈھیر لگا ہوئے ہر جاتے ہوتے یہ ذرا مطلب ہے جس مقام دے بچ بندہ اللہ دے عبادت کرے وہ مقام بھی پاک اور پاکیزہ ہونا چاہی دے وہ بھی صاف اور سترہ ہونا چاہی دے کیوں نظافت کو نصف ایمان اکھا گیا ہے امام نے فرمایا ذرا جلدی جلدی اس مقام دے میں چاہتا ہے جو صفائی ہو جائے امام دے اخلاق تو متحصر افراد سارے اٹھے اور اکھنڈگے بتواق ہوئے ساں اس کم دے قریب نہیں اے میں جلدی جلدی انہوں سارا او جگہ اس کو پا کر صاف کورے کرکٹ دے ڈھیر لکے ہوئے ذرا ہون آپ اندازہ کرو وقت بھی جلدی جلدی میرا ساتھ چھوڑ گیا ہے ہون انا دے غزاوی پاکے ہون انا دے لباسی پاکے ہون او ماحولوی پاکے تے بتا نہیں اوزی برکت کیا اسے جتے زہرادہ بچڑا رہ رہی ہے کتنیا رحمتہ اور برکتہ نازل ہو رہی ہیں لیکن سمین وطوی امام نے ترے دن تک انہاں لوگوں کو کچھ نیا کھا اور اے لوگ بلکل اکیلے تن تنہا امام عبادت کرنن اے لوگ دور بہ کے دہ دن اور امام دا گریہ مناجات راز و نیاز سیدے جھکن دا طریقہ اے لوگ دہ دے پین تے حیران تینن حق بینال باتاں کرنن میں کتنی عظیم شخصیتیں اے اللہ جانے اس کو اتنی لذت کتنی آن دیئے جو ہر وقت اللہ دے دربار اچھے جھکا ہوئے لیکن جیرے میں ترے دی ہی مکمل تھے انہاں پوری توجہ اے لوگ ذہنی طورتی آمادہ ہو گئے لباس بھی انہاں دا پاک ہے لباس غزا بھی انہاں دی پاک ہے محول بھی بہترین ہے بطول دے لال نے فرمایا میں پچھلے سال اسے مجلسے تھوڑی جیہاں وضاحت کی دیئے جو سادی نماز اصلاح حدیث پر تو چھڑے دی ہیں جو اصلاح تو میراج المومن نماز مومن دی میراج ہے لیکن اصلاح حدیث بستے احتمام کر رہی نہیں کیتا جو ایک بندے دی نماز کیوے میراج ونج بڑھ دی ہے اصلاح حدیث بارے سوچا کر رہی نہیں سامین میں آدھا بطول دے لال دی نماز اگر میراج نہیں تو کائنات اچھ کہیں دی نماز میراج ہو سکتی ہے امام نے فرمایا ہن میرے قریب آؤ آج میری حسرت دے ہے جو میں نماز پڑھاوا تو سامین دے پچھے نماز پڑھو امام نے وضو دا طریقہ صحیح وضو کر آیا وضو کر آون دے بعد میرے آقا نے مسلح بچھایا میرے آقا نے نماز پڑھی اے منگتے پینے سوالی دنیا دارا دے سامنے حد فیلاون والے بندے جدہ امام دے پچھے انہا پڑھئے نماز تے سار رکھے انہا سجدے بطول دے لال نے کی تی یہ اللہ دی تصویح تے امام جدہ نماز پڑھا رہے ہیں اے بندے نماز پڑھ رہے ہیں جو ہی سیدے چو سار اٹھایا نے اور امام نے فرمایا ہون میں تھوڑے بچو باہر وئینا چاہنا نماز جدہ ختم ہوئیے نا اے قتمہ تے جھن پہن دیکھ کے آج ان تیدہ سا دے اوٹے بڑا احسان ہے اس ساکو تا خدا دے سامنے جھکن دا طریقہ پہلے دسائی کہنائی اصدہ لوگان دے سامنے ہاتھ پہلائیں دے آزے آج سا کو پتہ لگے جو اوٹے درباری چگر کوئی بندہ جھک جائے وات اس بندے کو دنیا دارا دے سامنے ہاتھ پہلائیں دے ضرورت نہیں راندی آج دے بعد اسا وعدہ پہ کریں دے ہیں اصدہ منگن تے پننہ لکم چھوڑ کے محنت تے مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالن دی کوشش کریں سا دشمن کے چاند ہے لیکن ایتے نہیں جاندہ جو امام امام ہے امام کس رنگ دے وچ رہنمائی کرنی ہے اور یہ لوگ حضرت دے ساتھی بن گئے یہ لوگ حضرت دے صحابی بن گئے یہ لوگ حضرت دے ہدایہ یافتہ افراد حضرت دے نمائندے بن گئے اور بتا نہیں کیسے کیسے انہا لوگان دے جنہا مختلف علاقات حضرت دے پیغامات بھی پہنچائے سمین امام امام ہوں دے امام اپنے زندگی دے ہر لحظے تے لمحے دے وچ وہ لوگان دے ہدایت کر رہے ہوں دے آجوی نرجس دلال اگر پردے غیبت چہیت امام دیا برکات آجوی سا دے شامل حال ہو رہے ہیں تارے تکفیر اللہ حکم تارے رسالات رسول اللہ تارے حیدری محمد اہل بیت محمد اللہ حکم بس اتنا زیادہ وقت باقی نہ رہا میں ایک جملہ مصیبت درس کرے نا اور جرا حکم لیتا نے اس شہزادے دی شہادت دا جملہ جنہ دی ماں کبر دیا کندہ دی یادی رہی ہے اور ملا تیری اپنی اولاد کو ہی نہیں کون سمجھ سکتے بطول لیلال دی مظلومیت وقت میں وہ جملہ چاہا کہاں جو امام زندگی دے ہر موڑچ لوگاں دی رہنمائی کریں دے زہرہ دی لال کٹھے ہوئے پوتر چاہ کے لوگاں کو اللہ دی معرفت کرائی ہے میرے کبلہ نے چار روایات لکھیا سعادت و دارینج اور انہوں نے چھو پہلی روایت میں پہلے صرف دو مقام دے جدہ دا میں پڑھن لگانا میں یہ جملہ پڑھائیتے آئی تیسری بار پڑھ دا بیا یہ ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا یہ اوہ سمجھ سکتا ہے جو اللہ اولاد دی محبت عطا کیتی ہے بھئے کٹھے ہوئے پوتر چاہونا حسین وستے کتنا او کھائی خدا قبرتے ہزارہ رحمتہ نازل فرمائے سعادت و دارینج میرے کبلہ نے پہلی روایت جاری لکھی ہے نا چونکہ اولاد والے بیٹھے ہو سو جدہ بچہ بول نہ سکے نا تی والدین اپنے بیٹے دو دیکھ کے مسکرانوین تی بچہ مسکراتا دا جواب مسکراتا نال لے وے والدین ہی سمجھ سکدن جو انہ دے دل اچھ بچے دی کتنی محبت ودھ دی ہے ویندی تی محبت ودھ دی ودھ دی ودھ دی بلکل میں مقاہندہ پی آئی میں ڈو جملے پڑھ کے جرے بلے ویندی ہے نا محبت وروج دے وط اس محبت دے اظہار واس دے بابا پوتر دے موہو تے بوسہ دین دے رکھ سارے دے پہشانی دے اس محبت دے اظہار ہون دے جری محبت وروج دے ونج پہنچ دیے انہوں نے لکھا ہے جو اہلی اسغر کو چاکے تس سے پوتر تو ڈٹھے نا زہرات بچڑے تو اہلی اسغر مسکران دا تا نائی موہ کھول ہی نہیں سکدا کھولیا تا باندھ نہیں کر سکدا تے اولاد دی محبت ہے کہ بلہ نے پہلی پہلی روایہ تیہ لکھی ہے غریبی میں جھک گئی جو میں پوتر کو چمہ حال غریب بوسا ڈٹھا کوئی نای یا ترینو کھالا تیر گلی چانکس یار میں تو آدھے ہوتے سوال کرے نا بے جیتا پیو کوئی اتنی محبت چمدہ پیئے تے تیر آ لگئے تو چودہ سو سال بعد سن کے تُو رو پیئے حسین نرنہ اسی تے پوتر تڑ پھینہ میں کہے امام زندگی دے ہر موڑ چو لوگاں دے رہنمائی تے ہدایت کریں دے اوے کٹھا ہویا پوتر چاہ کے ڈٹھے سا آسمان دو تے آدھے کھڑے حووینا علیہ ما نزل بی انہو بے این اللہ کائنات دا خالق اللہ کوئی کٹھے ہوئے پوتر چاہونا ایک پیو وستے سوکھا نہیں ہوندہ حسین مطمئن صرف اس وستے کھڑے جو میں کوئی دو ڈہدہ پیئے بس میں اتنا آدھا ہوں چائی کھڑا آئی غریب آ لگ گئے ترے نوکا آلا تیر پوتر ہی میں تڑپ ہے جی میں پرندہ زبا ہوئے تڑپ دے جہاں بندہ نہیں سمجھ سکا ایک جملہ بھی آدھا میں آدھا لگا بنے بازار جہاں مرغی زبا ہوں دی دیکھیں تے چھوڑے جہاں تڑپے کئی لے چھوٹے چھوٹے پارہ لیندہ پرندہ کئی لے چھوٹے چھوٹے پیرہ لیندہ زین گھنوان گھرولا سکے پیو دے آدھا انچی مہینہ دا زہرہ جہاں تیر لگ گئے کئی لے چھوٹے چھوٹے ہاتھ مریندہ عجروں کو ملاللہ یار کوئی دو دوزی جہاں غور نال چھی مہینہ دے بچے چھوٹے چھوٹے پیر ڈٹھے ہو سر غریب سینے نال لے نازائی میں للا اہوڑ ترازی ہے آدھا دھا رمگ گئی میری پڑھائی مطا کوئی بندہ سمجھے جو ہی دی شہادت اکبر نالو سوکھی آئی مطا سمجھے عباس نالو سوکھی آئی اکبر لتا ہے غریب لہندہ نہیں دٹھا غازی جھڑے بازو کلم ہوندے نہیں دٹھے اصغارو ایجے کو ہتھاتے چاہی کھڑا قاتل تیر جلے اندر ہے پیو تر تر کے دہ داری ہے اے چھکتے اندر ہے پیو تہ داری ہے تیر گل جلگ گئے تے دہ داری ہے اکبر تلف داری ہے اے آدم دل آہوڑ راضی ہے تیر گل جلگ گئے